اختر بالمقام نجس الاخترام معظم صداد کرام باباکار علمز الاخترام بالخصوص نبیرہ شارس کللہ سیدی سرکار سنجر باہو مدد اللہ وعالی نبیرہ حضور شفیق بلد سیدی سرکار محمد حنیف محمد سلامت برکاتم والعالیان عزیزم قاریت شلحان حفظ وقاری عطا محمد صاحب کی بلا ودگر برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وفی العالمین وعطبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحابہ وعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَذِّفْ صدقاللہ صدقاللہ مولانا لعظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمُخْطَارُ الْقَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَنَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِلْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور صرابہ نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں اپنی غلامی کا ثبت دیتے ہوئے باوازِ بلندردِ پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد نبی اور آل نبی پر ایک بار محبت کے ساتھ باوازِ بلندردِ پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد کما تخب و تردہ بے خصول امرکت کے لیے پورا مجمع اور محبت کے ساتھ پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کو تفیل امور آپ ایک خوشی کی تقریب میں حضور کے ملاد میں حاضر ہے اور اس ملاد کو اس حضیم المنتبت بارگاہ کی طرف منصوب کیا گیا ہے جس در پر آج تو آج جن کے بچپنی کی شان یہ تھی کہ جب وہ مدرسہ جاتے تو فرشتے خود چھوڑنے کیلئے جاتے ہیں یعنی اب یہ محفل ملاد محفل قادریہ کی طرف منصوب ہیں اور اسی نسبت کے تحت حضور سیدی وسندی واقعی اولائی سید نظمی میاں سرکار علیہ الرحمنت ورزوان اس بارگاہ کی طرف ارز کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ غوثِ آزم کی جس پر نظر پڑ گئی ہے غوثِ آزم کی جس پر نظر پڑ گئی چور کل تک جو تھا وہ ولی ہو گیا چور کل تک جو تھا وہ ولی ہو گیا اور شاہِ جیلہ کے در کا کرم دیکھئے شاہِ جیلہ کے در کا کرم دیکھئے جو نکمہ تھا شیرِ جری ہو گیا جو نکمہ تھا شیرِ جری ہو گیا اور امام اہل سنت کے ایک مصرے کا سپورٹ لیتے ہوئے پھر یوں عرض کرتے ہیں اور اس مصرے پر پوری کائنات میں آپ چکر لگائیے آج جہاں بھی تمہیں روشنی نظر آئیں تو آپ کا دل یہ دھڑکتا ہوا دل یہ کہے گا یہ روشنی آج اس سے میسر ہے تو یہ آج بھی بغداد سے ہی آ رہی ہے آپ موڑی نار شریف کی اس سرزمین پر آباد ہیں پورے گجرات میں آپ جائیں آپ کو شاید اس کا احساس ہو یا نہ ہو جو لوگ اہلِ بصیرت ہیں انہیں اس بات کا یقیناً احساس ہے کہ آج بھی گجرات میں جب بھی کوئی ولی اس سرزمین سے گزرتا ہوگا نہ اس وقت تک نہ گزرتا ہوگا جب تک کہ بابا رزق اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دیتا ہوگا اس لیے کہ یہ غوثِ عظم کے شہزادوں کا ایک بہت بڑا کمال ہے جس کو کوئی محسوس کرے یا نہ کرے لیکن حقیقت یہی ہے جس کو حضور نظمیہ سرکار یوں کہتے ہیں غوثِ عظم امام مطقہ بن نقا غوثِ عظم امام مطقہ بن نقا جلوہِ شانِ قدرت کا وہ آئینہ یعنی غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے جلوہِ شانِ قدرت کا وہ آئینہ اور جس پہ بھی عقص اس آئینے کا پڑا روشنی 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 ہو گیا اگر یہ روشنی غریب نواز لے لے تو سلطان الحند بن جائے اگر یہ روشنی بابا قطوب لے لے تو دہلی کے شہنشاہ بن جائے اگر یہ روشنی بابا نظام الدین لے لے تو آج بھی پورے ہندوستان کا جو نظام ہے وہ انہی کے حوالے کر دیا جائے اگر یہ روشنی کا عقص اگر بابا فرید پر پڑ جائے پاک پٹن کے شہنشاہ بن جائے اگر یہ روشنی کا عقص اگر بابا سابن پر پڑ جائے تو اپنے وقت کے کلیر کے دھنی بن جائے اگر یہی روشنی جو ہے مقدم سمنا پر پڑ جائے اپنے وقت کے محبوب یزانی بن جائے اگر یہی روشنی جو ہے بابا شاہ رسکاللہ پر پڑ جائے تو پورے گجرات میں اس خطے کو بغداد ازگر کہلائیں یہ روشنی ہے اور اسی روشنی کا ایک جز اور بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر اس کو سمجھانے کے لیے چند تمہینی کلمات بھی میں آپ کی نظر پیش کر دوں تاکہ آپ کو یہ شیر سمجھ میں آجائیں خدا کی ذات ہے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آسکتی خدا کی پہچاری یہی ہے یعنی خدا خدا ہونے میں بے مثال ہے اپنے سر کی آنکھوں سے خدا کا کوئی دیدار نہیں کر سکتا ہاں یہ خاصہ بھی اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو اپنے محبوب کو عطا فرمایا یعنی حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا واحد یہ حصہ صرف حضور کی خصوصیت ہے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا اس لیے کہ وہ مثال تشبیحات تمثیلات ہر چیز سے پاک ہے بس ہمارا ایمان بالغیب ہے اللہ موجود ہے بس اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا قرآن نے کہا ہوا اللہ واحد وہ اللہ ایک ہے اب وہ کس حمداظ میں ایک ہے اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا ہوا اللہ السمد وہ اللہ سمد ہے بے نیاز ہے اس کی بے نیاز نہیں بے مثال ہے اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں وہ خدا اپنی یقتائی میں اپنی سمدیت میں واحدہ لا شریف ہونے میں اس کی کوئی مثال پیش بھی نہیں کر سکتا لیکن اب وہ ذات نے ہم گنہگار بندوں پر یہ قرآن فرمایا اس کو کوئی سمجھا تو نہیں سکتا لیکن بساتے خود اس نے اپنی معارفت کروانے کے لیے اسی زمین پر یعنی آجمانی دنیا میں نہیں اسی زمین کے حصے پر مکہ کی سرزمین میں عبداللہ کے گھر ماں آمینہ کے گھر ان کی گودھ سے ایک بیٹے کو وجود دیا جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے اور حضور کو جب بھیجا تو اب بابا خلیل بھی حضور کے برابر نہیں بابا آدم بھی برابر نہیں کوئی نبی حضور کی برابر ہی نہیں کر سکتا پتہ یہ چلا جس منصف پر فائز بھیجا اس میں بھی ناجواد کائنات میں ایسا وجود انسانی دوسرات کوئی لا نہیں سکتا ارے میں تو وجود کی بات کر رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ نے حضور کا سایہ ہی پیدا نہ سکایا یعنی اتنا ناجواب پیدا کیا لیکن پیدا کرنا مقصد کیا تھا لوگ خدا کی پہچان آسل کریں اب خدا کی پہچان کیسے ملی تو حضور جب شبہ میراز سے واپس آیا اور صحابہ نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو دیکھا کہاں ہاں میرے سر کے آنکھوں سے میں نے دیکھا اب صحابہ کا وہ نیا نیا دور ہے تو انہوں نے اپنے انداز میں سوال پیش دیئے جب وہ سوال کر رہے تھے حضور انہیں بتانا چاہتے تھے لیکن حضور نے یہ جملے ترتیب دیئے وہ مثال سے پاک ہے تشبیحان سے پاک ہے میں اس کی ذات کو یوں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایسا ہے یا بیسا ہے لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے بس ابھی محبوب یہ جملے کیا ترتیب دیتے سترہ کا مقی واپس آ کر سلام کے بعد کہتا ہے اللہ کا پیغام ہے محبوب ان کو کہہ دو کہ جس نے محمد کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا اب خدا کی ذات وہ ہے جو وہتانیت میں لا جواب مصطفی محبوبیت میں لا جواب اب حضور تک کسی کی رسائی نہیں کسی کی رسائی نہیں اب یہ میرے جذبات میں جو جملے ترتیب دے رہا ہوں یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا جذبہ ہے یہ حقیقت ہے خود ساتھ ساتھ میں چلنے فرنے والے صدیق اکبر کو بھی حضور نے یہاں تک کہہ دیا ابو بکر ہر وقت ساتھ رہتے ہونا یہ نہ سمجھنا کہ تم نے محمد کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے میری حقیقت کو صرف میرا خدا سمجھ سکتا یعنی حضور کی محبوبیت یہ ہے اب حضور کو صرف خدا جانے حضرت بائی عزید گستامی کو آپ اٹھائیں آپ کو پتا چلے گا بائی عزید گستامی رحمت اللہ ہی طالعہ علی نے ایک بار مقام مصطفیٰ کی جانکاری اور معرفت کے لیے عرض کی اللہ رب العزید نے فرمایا بائی عزید اس مقام کو کوئی نبی اور رسول بھی نہیں جان سکتا یعنی وہاں کسی مرسل کو بھی رسائی نہیں ہے وہ صرف میں جانوں میرا مصطفیٰ جان جان اب حضور محبوبیت میں لا جواب اب حضور تک رسائی ہو تو کیسے ہو اللہ اکبر خدا وہ ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا خدا وہ ہے جس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا اس کی نشانیاں اس کی علامتیں اس کی پہچان کے لیے ساری چیزیں جو اس کی قدرت کا کمال ہے نشانیاں یہ بتائی جاتی ہیں لیکن کرم تو دیکھ میں مصطفیٰ جانے رحمت کا اللہ اکبر حضور کی شان محبوبیت اتنی لا جواب سایہ بھی نہیں لیکن حضور نظمیم یا سکار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سایہ مصطفیٰ شاہ غوصل ورہا خدا کے جنبوں کا پس منظر ذاتی اور صفاتی طور پر جو کما حق کہو خدا کے مظہر کامل بن کر اگر کسی کو دنیا میں بھیجا تو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور حضور کے تمام موجزات کا مظہر کامل بنا کر اگر اس فرش گیتی پر کسی کو پیدا کیا دنیا اسے شیخ عبدالقادر جیلانی کہتی ہے حضور نظمیم یا سرکار کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ شاہ غوصل ورہا لاکھوں مردہ دنوں کو چلتے فلتے دنوں کو نہیں مردہ دنوں کو عطا کی جلا اور عبد قادر کی قدرت کا اعجاز ہے جو بھی ان کا ہوا جنتی ہو گیا اور یہ شورہ جو ہوتے ہیں شاعر جس کو کہتے ہیں شاعر اپنے زبان میں بہت اچھے اچھی مطلب ترطیب کے ساتھ وہ مکتبی اور مطلبی اور کافیہ بھی ہر انداز میں اپنا رنگ جماتے ہیں لیکن یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ اس طرح کا بکھاری ہے جس سے دنیا مولا کائنات کہتی ہے یہ شہزادہ ہی اسی خاندان کا ہے یہ بگے دلیل کے بات نہیں کرے گا ارے جو غوث پاک کو چاہے گا وہ جنت میں جائے گا یہ انہوں نے ایسے ہی نہیں کہا بلکہ یہ وہ اس خاندہ کا ذرمہ دار ہے جہاں اہلے کی چھوچا اہلے برینی اہلے بدائیوں جہاں سب مرید ہیں اس خاندہ کا نام خاندہ ہے مارے ہوا ہے اس خاندہ کا یہ فرد عظیم اپنے مصرے میں یوں کہہ رہا ہے جو غوث پاک کا چاہت ہوگا جنت جائے گا اب کوئی پوچھے کہ برکاتی یہ کہی ایسا تو نہیں کہ اس سلسلے کی مطلبوں نسبت کی بنیاد پر بیتو کی باتیں بول رہے ہو نہیں نہیں میں آپ کو ایک ہی جملہ دردیب دے کر کہوں گا اگر کوئی پوچھے نہ کہ غوث پاک کا چاہت جنت جائے گا گیرنٹی کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اس سے کہہ دینا جب اصحابِ قحف کے ساتھ چلنے فرنے والا کتا جنت جا سکتا ہے یعنی اس دور کے ساکھ یا چھے یا پاک جو تھے اصحاب ان کے ساتھ چلنے والا کتا اگر ان کے در پر صرف پڑا رہے وفاداری کے ساتھ جب اتنا جنت جا سکتا ہے تو کیا نسبت قادری والا غلام نہیں جا سکتا ہے یقیناً جا سکتا ہے لیکن سچے وفادار بن جاؤ نسبت قادریت اتنی عظیم دولت ہے اتنی عظیم دولت ہے آپ خود اس کا احساس کر سکتے ہیں عزر غصفہ کی شان یہ ہے آج سید سنجر بابو قبلہ ان کے صاحب زادے اور ان کی بسم اللہ خانی اور خطنا کے موقع پر یہ محفل ہے میں کوشش یہ کروں گا کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو حضور غصفہ پاک کا بچپن بھی بیان کر دیں تاکہ کائنات کے تمام بچوں کو حضور غصفہ پاک کے بچپن کی خیرات نصیب ہو جائیں غصفہ پاک کی شان یہ ہے ابھی آئے نہیں ہے ابھی آمد میں سیتوں سال باقی ہے اب سیتوں سال میں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ حضور کے ظاہری زمانے میں اب اس سے پہلے اگر آپ اور آگے دیکھنے جائیں تو عالم ارواح جہاں بھی کسی چیز کا وجود نہیں صرف روحوں کا وجود ہے اس پس منظر کو بہت سارے بزرگوں نے جو اصحاب صفیہ ہوئے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے کہ عالم ارواح میں ایک محفل سجی اور اس محفل میں صفحے ترطیق دی گئی اور اس میں تین صفحے منقض ہوئی ایک صف امبیاء اور مسلین کی دوسری صف اصحاب اور اولیاء کاملین تک جتنے بھی نیکو کاریں انہوں نے بڑے بڑے محفوظ علی الخطہ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ عام کی یعنی اس میں سب شریک ہیں جب تین روحیں مقرر ہوئی دوسری صفحے روحیں غوثی آزم ہیں کائناتِ عالم ارواح میں ابھی صفحے بڑھ رہی ہیں اور اس صفحوں کی ترتیب پہ دوسری صفحے غوثی پاک کی روحیں اور اس دوسری صفحے سے غوثی پاک کی روح نکل کر وہ روح نکل کر اور اس کو کسی عام آدمی نے بیان نہیں کیا اگر میں کسی دنیا کی کسی مطلب عام آدمی کا نام لیتا تو آپ شاید جھڑا دیتے میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کو چار سال کے عمر میں مولای کائنات میں اٹھا کر اپنے بھوڑے پر بٹھا کر اس سے مدینہ پہنچایا بلکہ پنجتن پاک نے وہ روحانی فیضان دیا کہ وہ چار سال کا بچہ جسے مولای کائنات نے اپنے بھوڑے پر بٹھا کر مدینہ تک پہنچایا تھا جب وہ اپنے شہر واپس پلٹاتے ہیں تو وہ چار سال کے بچے کے چہرے کی خصوصیت یہ بن گئی تھی کہ جو بھی ایک نظر دیکھتا حضور کا غلام بن جاتا یہاں تک کہ اس بچے کی شان اس حد تک بلند ہو گئی اس حد تک بلند ہو گئی کہ بادشاہ کو لوگوں نے شکایتیں کر دی کہ اس بچے کا نکلنا بان کر دو ورنہ ساری سمطلت مسلمان ہو جائے اب جس کا چار سال کا بچہ اتنا شان والا ہو لیکن پتہ یہ چلتا ہے جس کو مولا اٹھا لے جس کو مولا پنجے دنے پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دے ان بچوں کی شان ملا بھی ہوں گی ہے وہ چار سال کے بچے پر کابندی لگی کہاں بھی یہ گھر سے باہر نہ نکلے ان کے والد نے کہا ٹھیک ہے بچہ بار نہیں نکلے گا دو تین چار پاچ دن ہوئے نا ہفتہ بید گیا آر دن ہو گئے ظاہر سے کہاں بچہ بچہ ہوتا ہے کبھی بار چلنے پھرنے کا مطلب موڑ ہوتا ہے تو اپنی طبیعت کے رجحان پر اپنے والی سے کہا بابا کہا کیا کہا سب کے بچے بار جا سکتے ہیں میں نہیں جا سکتا کہا بیٹا بادشاہ کو لوگوں نے شکایتیں کہ تم کو جو بھی دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اس لیے تمہارے نکلنے پر پابندی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا جو سچا مسلمان ہے نا اس پر بہت ساری پابندیاں بچپن سے بھی آئیت کی جاتی ہیں اگر اس دور میں بھی کوئی آئیت کریں تو گبرانہ نہیں پتہ یہ چل رہا ہے مولا نے اٹھا رکھا یہ محسوس کریں اس کو چار سال کے بچے پر پابندی ہیں اور چار سال کے اس بچے نے ججک کر کہا بابا سب کے بچے گھومیں پھریں میں نہیں نکل سکتا کہا بیٹا ایک کام کروں گا بادشاہ سے جا کر کہوں گا اگر اس نے بات قبول کر لی تو پھر انشاءاللہ تمہیں بھی بار نکالا جائے گا کہا ٹھیک ہے جیسی بات چیتوی بادشاہ نے پھر وہی ارضیہ نردی کہا اتنے سارے لوگ شکایت کرتے ہیں پھر تمہارا بچہ نکلے گا سب مسلمان ہو جائیں گے پھر بابا واپس آئے کہا بیٹا بادشاہ نے ایسے ایسے جھوملے کہے اللہ بکبر چار سال کا بچہ ہے لیکن دماغ تو دیکھیں ان کا مطلب وہ اقلی رجحان تو دیکھیں اور وہ علم تو دیکھیں کہا بابا ایک بات بولو کہا کیا کہا بادشاہ سے آپ دوسرا اپشن کیوں نہیں مانگ لیتے کہا بیٹا وہ کیا کہا چھے دن تک سب کے بچے نکلیں گے ایک دن صرف تمہارا بچہ نکلے یعنی ایسا بھی تو اپشن رکھنا چاہیے نا کہ سب کے بچوں کے لیے چھے دن رکھ دو ہفتے کا ایک دن ہے وہ صرف میرے لیے رکھ دو کہا بیٹا بہت اچھا ایڈیا ہے بادشاہ سے ضرور کہوں گا جیسی بابا پہنچے کہا بادشاہ سلامت سب کے بچے ہفتے بر گھومتے رہتے کہا ہاں کہا چھے دن تک سب کے بچے نکلے سب لوگ بھی نکلے ایک دن بازار بند کیوں نہیں کرا دیتے تاکہ میرا بیٹا دل کھول کر بازار دیکھ لے یعنی سب کو اندر کر دو میرا بیٹا اکیلا نکلے بتائیے جنتا ہے جس کو مولای کائنات چون لیتے ہیں ان کے لیے ایام بھی مقصوص بنا دیا جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اور اس کے لیے ایام کیوں مقصوص کرتے ہو ہم نے کہا نادا تجھے معلوم نہیں ولی اسی وقت بنتا ہے جب مولا کی نظر میں آتا ہے یعنی ان کے لیے یہ ایام جو مقصوص ہوتے ہیں یہ خاص اسی دن کے لیے ہیں بچے کو جب یہ بادشاہ نے سنانا تو کہا ٹھیک ہے آپ کے بچے کے لیے ایک دن مقرر کر دیں آٹھ دن میں ایک دن تمہارا بچہ ہی نکلے گا کہا ٹھیک ہے اللہ اکبر وہ چار سال کا بچہ اپنے بابا کے ساتھ اکیلا تنہیں تنہا نکلتا سب کو چھپانے کا آرڈر تھا لیکن خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں وہ بابا کے ساتھ جلتا جلتا لوگ کھڑکیوں میں سے ایک چہرہ دیکھنے کے لیے بیتاب تھے کہا جس بچے کا چہرہ اتنا ہے کہ لوگ دیکھ لیتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں تجربہ کرتے ہیں کھڑکیوں سے جو دیکھ لیتا اسی وقت بیتاب ہو کر کھڑکی بھی کھولتا دروازہ بھی کھولتا اور کہتا چہرہ بچپن میں اتنا سچا لگتا ہے کہ یہی مذہب سچا ہے وہ بھی کنمہ پڑتا اور وہ بھی مسلمان ہو جاتا یعنی ہفتے میں ایک دن نکلنے پر وہ چار سال کا بچہ اتنی شان سے لوگوں کو مسلمان بناتا لوگ پوچھے نہ دنیا اسے کیا کہتی ہے اس چھوٹے بچے کا نام سلطان باہو ہے اور یہ سلطان باہو اپنے وقت کی وہ تصوف کی دنیا میں بادشاہ ہے کہ اللہ وکر جنہوں نے اپنی ماں سے خود اپنی ماں سے وہ تصوف کا سبب پڑا ہے کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی وہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حضور غوثے پاک کی یہ بات لکھتے ہیں کہ عالم ارواح میں دوسری صف میں حضور غوثے پاک ہے لیکن پہلی صف کی طرف وہ آگے بڑھے اور پہلی صف میں آ کر رکھ گئے قضا اور قدر کے فرشتے جو ہیں انہوں نے لیا اور دوسری صف میں واپس غوثے پاک کی رکھو رکھ دی پہلی بار رکھ گئے دو بارہ واپس پلٹائیں دو بارہ جیسے ہی واپس رکھ گئے سے بارہ واپس پلٹائیں جب تین بار آگے پچھے کیا قضا اور قدر کے فرشتوں نے تو اللہ کی شان دیکھے قضا اور قدر کے فرشتے بھی اپنے اپنے علم کے مطابق سہم گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب اسے دو بارہ ہم نہیں اٹائیں گے اب اسے اگر کوئی تعلیم دے سکتا ہے تو روح محمد ہی دے سکتی ہے اللہ اکبر پتا یہ چلا حضور کے خاندان کے بچوں کی یہ شان رہی ہے کہ حضور نے خود اپنے بچوں کی یہ تربیت فرمائی عالمِ عرماح میں پہلی سفتے غوث پاک کی روح ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر اپنے صاحب زادے حضور غوث پاک رمی اللہ تعالیٰ کی روح سے ارشاد فرماتے ہیں بیٹے عبدالقادر اب یہاں جملہ سنیے فرماتے ہیں بیٹے عبدالقادر تیرا رتبہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہے وہ کوئی نہیں جانتا وہ میں جانتا ہوں یہ جملے کا ہے حضور اس کو میں سمجھتا ہوں لیکن بیٹا آج تقدیر کا فیصلہ یہ ہے تو صرف دوسری سفتے رک جا اگر تُو نے آج یہ بات مانتی تقدیر کی جب قیامت کا دین ہوگا ابھی روحوں کی دنیا ہے پہلا دین سف بندی کا اور آخری دن جسے ہم قیامت کہتے ہیں وہ آخری دن سف بندی کا ہوگا محبوب پہلے دین روز عزل میں انباہ عالم میں یوں کہتے ہیں آج تُو یہاں رکھ جا قیامت کے دین جب اللہ اپنی شان شان عرش پر جلو فگن ہو کر مجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا بیٹے عبدالقادر میرے مقام محمود کے قریب اگر کسی کی کرسی ہوگی تو وہ تیری کرسی ہوگی اب پتہ یہ چلا حضور نے پوری کائنات میں دو جملوں میں پوری کائنات بیان کر دیا یعنی غوثِ پاک عالمِ عزل سے لے کر عالمِ عبد تک جو بھی فضائن کے حضور نے دو جملوں میں بیان کیے کہا یہاں رکبہ یہ قضا قدر کے فرشنے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یوں جانتے ہیں انہیں تو وہی علم ہے جو اللہ نے دیا ہے میں وہ ہوں وہی کہتا ہوں جو میرا رب کہتا ہے اس لئے حضور نے وہاں یوں کہا اور میدانِ قیامت کے بارے میں یوں کہا اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور غوثِ پاک کی آمد نہیں کائنات کے وجود سے پہلے عالمِ عرواح میں بھی غوثِ پاک کے چرچے نظر آئے اس سے یہ ثابت ہوا اور آگے پڑے حضور جب دنیا میں تشریف لائے شبِ مہراج بہت ہی مشہور زمانہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس شبِ مہراج میں آسمانی دنیا میں دو مرگ دیکھے اور وہ دو مرگ ایک سفید تھا ایک سرخ تھا میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہہ یہ تمہارے امتوں میں سے اور خاص کر کے ایک تمہارے خاندان میں سے یہ دونوں روحیں نمدار ہوگی کہہ اس کا نام کیا ہے کہہ یہ جو سفید دیکھ رہے ہیں کہاں ہاں کہہ یہ شیخ عبدالقادر جلانی کی روح ہے اور اس سے جو آپ سرخ دیکھ رہے ہیں کہاں ہاں کہہ یہ باعزید مستامی کی روح ہے یہ جملے کہے پتہ یہ چلا شبِ مہراج میں بھی حضور کا یہ ذکر ملتا ہے کہ باقیدہ اس بیرات کے سفر میں حضور نے غصر پاک کی روح کو ملاحظہ کیا دوسری روایت یہ سفیہ بیان کرتے ہیں کہ جب رفرف سکرہ سے آگے باقیدہ جہاں رفرف کی منزل دیکھ کرنا اپنی مقام پر حد تک آگئی اس کے بعد اس سواری نے ساتھ چھوڑ دیا حضور تنے تنہا ہیں اس وقت حضور فرماتے کہ میرے سامنے ایک روح نمدار کی گئی اور میرے سامنے اس نے اپنی گردن جبا دی اور ایک روایتے کے ایک دوسری سواری لا گئی اس پر سواری کے لیے ایک روح آئی اور اس میں گردن جھکائی حضور نے وہاں قدم ناز رکھا اور حضور اس سواری پر سوار ہوئے یہ دونوں روایتوں کی تدبیہ کہی ہے ہو سکتا ہے وہ سواری خود حضور غصر پاک کی روح بنی ہو یہ تدبیہ کہی ہے لیکن روایتیں یہ ملتی ہیں کہ قدم رکھا فرق سوار ہوئے یا تو خود حضور غصر پاک کے اشعار اور اگر آپ قسائی کے غصیاں میں جو آج کے قریب ہیں آپ پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں یہاں وہاں میں دو یاروں کا ملاب تھا وہاں اس طرح کوئی نہ تھا یہ بیان کیا جاتا ہے لیکن غصر پاک حرماتے ہیں جہاں دو یار ملتے تھے اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا یعنی یہ غصر پاک کے وہ کلمات ہیں جس کو سب کو سمجھائے نہیں جا سکتا لیکن یہ حقیقت ہے لیکن یہ شبہ میراج کے واقعات بتا رہے ہیں حضور غصر پاک کا چرچہ آسمانی دنیا میں جاری ہے یعنی حضور کے شبہ میراج کی اس واقعے میں اور اس کے بعد جب حضور جنوہ فیمن ہوئے اور بیسر کا اعلان ہوا اور باقیدہ جب دن کی تبلیگ ہونے لگی اور اللہ رب العزت نے ایک دن وہ بھی دکھایا کہ ماں خاتون جنت کے یہاں دولاد عطا فرمائے جس سے دنیا سرکار امامین حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نام دیتی ہے اللہ حضور کی شان یہ رہی ہے آج بھی ہمیں بچوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خاص کر کے جو بچے ہیں ان سے حضور نے کتنا پیار کیا آپ کو دندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسنین کریمین سے حضور اتنا پیار فرماتے ہیں اتنا پیار فرماتے ہیں اتنا پیار فرماتے ہیں کہ حضور نے خود اپنا خطبہ جمعہ کا اب یہاں کسی مسجد کے امام کے خطبے کی بات نہیں کر رہا ہوں جمعہ کے حضور خطبہ دے رہے ہیں اور اس خطبے کو چھوڑ کر بھی اگر حضور نے کسی کے بچوں کو اٹھایا ہے تو سیدہ ماں کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو اٹھایا ہے اور حضور نے تو این نماز کی حالت میں الگ الگ واقعات ملتے ہیں باپیدہ حسنین کریمین بھی حضرت زینب قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ تینوں صاحب ذاتگان یعنی یہ ماں خاتون جنت کے صاحب ذاتگان یہاں تک کہ ماں زینب قبرہ حضرت امام حسن امام حسین حضور کی این نماز کی حالت میں اگر ہوتے تو باقاعدہ حضور جب رکعت باندھ لیتے تو ایک کوئی اسے پکڑ کر رکھتے اور دو جو آپس میں ہوتے وہ کبھی اپنے پیروں سے نکلنا چاہتے تو حضور اپنے پیر این نماز کی حالت میں سے پختہ کرتے تاکہ حسنین کریمین گزر جائے یعنی اس حد تک حضور جب رکو سے اٹھتے اور اس کے بعد جب سجدے میں جاتے اور سجدے کی این جگہ پر اگر صاحب ذاتے ہوتے تو باقاعدہ حضور اپنے ہاتھوں سے سائیڈ میں رکھ کر پھر سجدہ کرتے اور پھر وہ پشتوں پر سوار ہو جاتے اور اسے کئی واقعات کو حسنین کریمین کی صحت میں ملیں گے لیکن پیار دونوں سے فرماتے اسے حضور نے ایک سبق دیا اپنے تمام بچوں سے یقصہ سنو کیا جائے اور خاص کر کے حضور کے نواسے تھے لیکن حضور انہیں بیٹا ہی کہتے ایک مرتبہ حضرت امام خاتون جنرد کیا ہے جنرد فکر ہوئے جیسے ہی تشریف فرما ہوئے نہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور سرکار امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں اپنے انداز میں جنرد فکر نے نانا کو آتے دیکھے نہ تو دوڑے اور دوڑ کر دونوں صاحبزادوں نے صاحبزادگان نانا سے لپک گئے اور اس کے بعد حضور دونوں کو اٹھا کر گھر تک آئے اور جیسے اندر آئے پیٹھے تو آج کچھ عجیب منظر مات خاتون جنرد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ یہ تھا کہ سرکار زیادہ تر توجہ حضرت سرکار حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر دے رہے حالانکہ روزانہ کا معمول یہی تھا کہ دونوں صاحبزادوں کو یقصہ دیکھتے دونوں کو یقصہ پیار دیتے آج خصوصی توجہ عبام حسن مشتبہ پر ہے بس یہ بات دیکھیں تو حضرت ماء خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراں عرض کی کہ بابا بار بار آپ کا آنا جانا بار بار بچوں سے پیار کرنا میں نے کبھی ایسا پس منظر نہیں دیکھا جیسا آج دیکھ رہی ہوں کہ آج خاتمہ تم نے کیا دیکھا کہ آج خصوصی توجہ جو ہیں وہ میرے حسن پر ہے اللہ اکبر حضور نے اس وقت ماء خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے یہ ارشاد فرمایا فاطمہ یقیناً میں دونوں کو یقصہ ہی دیکھتا ہوں لیکن آج مجھے جبریل نے یہ بتایا آج مجھے جبریل نے یہ بتایا کہ حسن وہ ہے کہ جس کی نسل میں آگے چل کر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو صبح قیامت تک حسن کا نام زندہ کر دے گا اور اس کا نام عبدالقادر ہوگا مشہور ہو سے آدھر سے ہوگا اور پھر فرمایا حسین جو ہے مولا اکائنات اول نمبر کے امام ہے جو بارہ امام ہم گنتے ہیں اس میں اول نمبر پر سرکار مولا اکائنات ہے اب اس کے بعد امام حسن اور اس کے پاس فورا سرکار امام حسن ہے اب اس کے بعد آپ بارہ امام کو آپ مدد نظر رکھے نا تو حضرت امام حسن عسکری تک چلے جائے نا تو یہ سارے امام جو ہوئے ہیں وہ سب کے سب سرکار امام حسین کی نسل میں یعنی خاندان حسینی میں لیکن اللہ کی شان دیکھیں امام حسن مجتبہ کے لیے حضور نے یہ بشارت دی کہا سارے میری اہلِ بیت کے امام حسین کی نسل میں ہوں گے اور میرے حسن کی نسل میں ایک بیتا ایسا ہوگا جو امام مہدی تک آنے کے لیے ان کے انتظار میں نائبیں گوصل برا بن کر اور گوصل برا مطلب بن کر صبح قیامت تک گوصل برا کا توجہ زمین لے کر وہ اس فرشے کی تی پر جنوہ فگن ہوگا جو بارہ اماموں کی نیابت فرمائے گا اور یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں اور ایک گریوائیت یہ بیان کیے میرے شیخ نے کہ باقاعدہ این کربلا کے میدان میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی جب سرکار امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آزم ہوئے تھے اور کہا کہ یہ میرے بابا کا وہ خط ہے جس کے بارے میں میں تعوی سمجھتا تھا لیکن یہ تو وسیعت نامہ نکلا اور جب سرکار امام حسن مجتبہ کا وہ وسیعت نامہ پڑا اور پڑھنے کے بعد سرکار امام حسین نے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی حسن نے اپنے جوان بیٹے کو میرے لئے قربانی دینے کی وسیعت کر کے وہ گیا ہے اگرچہ اس وقت تو وہ موجود نہیں لیکن اس کا جوان بیٹا میرے سامنے موجود ہے میرے قریم حسن کی نصر میں ایک بیٹا ایسا پیدا کر دے کہ جو صبح قیامت تک میرے مولا حسن کا نام زندہ رکھے اس این میدان کربلا میں اللہ رب کی عزت کی طرف سے الہام ہوا کہا حسین جاؤ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی اور اس دعا کے نتیجے میں حسنی خاندان میں ایک بیٹا پیدا کروں گا جس سے دنیا غوث کے آزم کر دے یہ اس بات کی نشاند ہی ہے کہ سرکار امام حسن مشتبہ اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اور خود حضور کی ظاہری زندگی میں حضور غوث پاک کا چرچہ ہوا اس سے پیچھے آپ اور بڑھیں حضور غوث پاک کی آمد سے پہلے حضرت امام حسن عسکری کا زمانہ آپ دیکھیں حضرت امام حسن عسکری نے اپنے آخری صاحب سجادہ کو جس کو خلافت نامہ دیا تو کہا کہ ایک عصا دے رہا ہوں ایک جببہ دے رہا ہوں یہ عصا اور جببہ نسلن بعدہ نسلن رکھتے جانا حفاظت سے امانت کے ساتھ ایک عرصے کے بعد جلان کی سرزمین پر ایک بیٹا پیدا ہوگا حسنی خاندان میں جس کا نام عبدالقادر جلانی ہوگا یہ میرا جببہ ان تک پہچھا دے رہا پتہ یہ چلا امام حسن مشتبہ یا امام حسن عسکری کے زمانے میں بھی آپ کا چرچہ رہا خود سرکار امام محمد جعفر صادق جو اپنے وقت کے بارہ امام میں وہ شان رکھتے ہیں کہ جن کے علوم کے تعلق سے کائنات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سرکار امام جعفر صادق کے طلبہ میں اگر رومان بھی ثابت آ جائیں جس سے دنیا امام آزم کہتی ہے آج کروڑوں ہنسیوں کا امام اگر کسی کا شاگرد ہے تو اس استاد کا نام امام جعفر صادق ہے میں کہتا ہوں جس کے شاگرد کا اتنا نام بڑا ہو تو امام جعفر صادق کا عالم کیا ہوگا یہ سرکار امام جعفر صادق وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے تین دن باقی تھے اور اس بات کا مجھے میرے رب نے علم دیا تھا کہ اب میرے تین شبانہ روز باقی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا جب تین دن اور تین راتیں باقی رہ چکی تو جی بھر کے اللہ کی عبادت کیوں نہ پی لی جائے آپ فرماتے ہیں کہ وہ تین شبانہ روز میں عبادت بردور کرتا تب رات کا وقت ہوتا تو بھی قیام کرتا نید آتی تو پھر بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کرتا پھر غلبہ دور ہوتا تو پھر عبادت کرتا فرماتے ہیں اسی راتوں میں مجھے الکا ہوا کہا جعفر تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جایا کرو آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر لیٹ گیا تو ہو سکتا ہے کہ نید کا غلبہ ہوگا اور صبح تک آنکھ نہ پھلے اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کر دیوار کو ٹیک لگا کر سویا ہو سکتا ہے کہ اگر نید کا زیادہ غلبہ ہوا تو گیروں گا تو آنکھ پھل جائے گی یہ سوچ کر آپ فرماتے ہیں ابھی میں نے دیوار سے ٹیک لگائی آنکھیں بند کی اسی عالم رویہ میں آپ فرماتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا کہ اس سے زیادہ حسی منظر میں نے کبھی نہ دیکھا اتنے میں میں نے کیا دیکھا میرے نانا کے خادم انس بن مالک آ رہے ہیں اور جیسے میں نے عدرت انس کو دیکھا تو کہا جعفر آپ یہاں کہا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں منظر کہاں ہاں کہا اس سے بھی حسی منظر اندر ہیں جہاں آپ کے نانا جلوہ پہلے گا اور آپ کو وہاں یاد کیا جا رہا ہے اللہ وقت پر آپ فرماتے ہیں میں عدرت انس کے ساتھ ساتھ نکلا اور جیسے اندر گیا نا تو میں نے کیا دیکھا وہاں تو اس سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت منظر تھا سارے کے سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں موتب بیٹھے ہیں میں بھی قریب جا کر سلام عرض گیا اور دست بوسی کے بعد قریبے میں بیٹھ گیا جیسے بیٹھانا آپ فرماتے میں نے کیا دیکھا سب کی نظر حضور کے مبارک چہرے پر ہے اور حضور کی دونوں نگاہیں ان روحوں پر ہیں جو حضور کی گود میں جنوہ فکر ہیں اور جب میں نے دونوں روحوں کو ملاحظہ کیا اور میں نے عدبا نرز کیا نانا سب تو آپ کو تکتے ہیں اور آپ یہ دو روحوں کو تکتے ہیں یہ کون ہیں کہ سیدھی جانب جعفر جسے تو دیکھ رہا ہے کہا ہاں کہا یہ شیخ عبدالقادر جلانی کی روح ہے اور الٹے زانو پر جسے تو دیکھ رہا ہے وہ سابر پیا کلیری کی روح ہے اور جب یہ دونوں میرے بیٹے دنیا میں آ جائیں گے تو قیامت تک میرا دین غنی ہو جائے گا پھر اسلام کو کسی کی ضرورت نہ پڑے گی یہ شانِ غصر برہا ہے جس کو سرکار امام جعفر صادق خود اپنے آلالیلویہ میں اس کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں میں کہتا ہوں جس کی شان بڑو بڑو نے بیان کی تو ہمارے اور آپ کے جسے لوگ کیا بیان کر سکے گے لیکن یہ برکتہ جو ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارے بیان کرنے سے ان کے رتبے بلد نہیں ہوتے سننے اور سنانے والوں کے درجات بلد کر دیے جاتے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور غصر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جن کے چرچے اتنے بڑے ہوگا اس کا بچپن کی سنداز کا ہوگا لیکن جیسے دنیا میں تشریف لائے خود آپ کی واردہ بیان فرما کی میرے بیٹے عبدالقادر جلانی نے آتے ہی سجدہ کیا حضور غصر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری صیرت آپ دیکھیں آپ کو ہو بہو حضور کی صیرت کا پرتو نظر آئے گا باقیدہ سجدہ کیا اور اس کے بعد اللہ حرب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے اور اس دعا میں بھی کسی اور کو نہیں غلامان قادریہ کو یاد فرمایا ہم جس کے غلاموں کو یاد کیا اور اس کے بعد اللہ نے حضور غصر پاک کی ولادت کی برکت یہ دی کائنات میں کہ اسی دن گیارہ سو بچے پیدا ہوئے اور گیارہ سو کے گیارہ سو کو حضور غصر پاک کے اس ولادت کے صدقے میں اللہ نے سب کو ولادت کا دھری بنایا اور حضور غصر پاک کی والدہ بیان فرماتی ہے میرا بیٹا عبدالقادر جب بولتے سکھا تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بچپن میں آپ کی وہ خوبیاں آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جیسی خوبیاں کائنات میں اللہ نے کسی بچے کو نہ دی وہ ساری خوبیاں آپ کے دودھ پیتے زمانے میں جس میں سے بہت مشہور زمانہ یہ بات ہے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو غصر پاک کی کرامت ہے میں کہتا ہوں کرامت الگ اسٹیپ ہے ان کی زمنن آپ زندگی کی شروعاتی دیکھ لے تو آپ کو اندازہ ہوگا رمضان کے روزے جو فرض ہے اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ جسے پہلو پر روزے فرض کیے تھے اسے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ تم مقتقی بن جاؤ یعنی روزے فرض ہونے کا خاص سبب یہ ہے کہ تم نیک بن جاؤ میں کہتا ہوں جس کے چرچے عالمِ عرواح میں ہو جس کے چرچے حضور خود فرمائیں عیمہ اہلِ بیت فرمائیں مجھے بتاؤ ان کے متقی ہونے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے نہیں لیکن وہ آتے ہی ماہِ رمضان مبارک کا روزہ رکھ کر بتا رہے ہیں کہ قرآن جس کو بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ یقینن یہ حکم عام ہے سب کے لئے لیکن مجھے اللہ نے متقی بننے کے لئے نہیں متقیوں کا سردار بنا کر بھیجا اس لئے جو متقی بننے کے خواہش مند ہیں وہ حد بلوک کے بعد روزے رکھتے ہیں اور جو متقیوں کا سردار بن کر آیا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہی روزے رکھنے لگتا ہے اس لئے حضور غوثی پاک کی صیرت کو کسی پر قیاس کرنے کا حکم نے حضور غوثی پاک خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی کو کبھی کسی پر قیاس نہ کرنا کہ وہ ایسا ہے تو یہ آپی ایسا ہے نہیں کسی کو مجھ پر اور مجھ کو کسی پر قیاس نہ کرنا اس لئے کہ میں اللہ کا راق ہوں اور اس اللہ کے راق کو فرشتے تم نہیں جانتے یہ حضور غوثی پاک کا قول ہے میں کہتا ہوں جس راق کو فرشتے نہ جانتے ہو اس کو کوڑینار کے انسان کیا سمجھیں گے لیکن حضور غوثی پاک کا بچپنا یہ بتا رہا ہے کہ بچپن سے روزہ رکھا اور جب آپ بڑے ہو گئے تھے نا تو ایک دائیہ بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور غوثی پاک کا بچپنا دیکھا تھا جب غوثی پاک جیلان سے 18-17 سال کی عمر میں بغداد چلے گئے جیلان سے پڑھنے کے لیے تو وہ دائیہ کہتی ہے کہ میرے دل میں ایک دن خیال آیا کہ عبدالقادر تو بڑی عمر کے ہو گئے ہوں گے لاؤنا میں بھی ان سے ملاقات کرلوں اب وہاں کیا حالیں دیکھا لاؤنا تو آپ کی دائیہ بیان کرتی ہے کہ میں نے جیلان سے بغداد کا سفر کیا اللہ حضور غوثی پاک جیسی بغداد پہنچی وہ دائیہ کہتی ہے میں نے حضور غوثی پاک کا پتا کچھا جیسی پتا کچھ کے اس مدرسے میں گئی جہاں حضور غوثی پاک اپنے تمام علوم اقلیاں نقلیاں راہینی اور باطینی علوم سے خارب ہو کر لوگوں کو درسے تصبوف دے رہے تھے اور بہت بڑا مجمعہ ہیں اور جیسے میں نے قریب جا کر خدام سے کہا کہ مجھے شیخ سے ملاقات کرنی ہے اور جیسے وہ خادم نے جا کر کہا مجھے قریب کیا گیا اور الگ سے مجھے ملاقات کیلئے وقت دیا اور میں نے عرض کیا کہ شیخ مجھے آپ پہچانتے ہیں اللہ اکبر حضور غوثی پاک مسکرہ کر فرماتے ہیں جس نے میرا بچپن میں میرا خیال لکھا ہو اسے میں کیسے بھول زبتا ہوں یعنی میں تم کو اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ تم وہی ہو جو میرا بچپنہ تم نے دیکھا ہے کہاں ہاں ہاں وہی ہوں جو تمہیں گود میں لے کر گھوما کرتی تھی اپنا حال بیان کیا حضور غوثی پاک نے فرمایا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچپن کا کوئی واقعات سنا دے یعنی جنہوں نے بچپن دیکھا تھا حضور غوثی پاک کیوں کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بات میرے بچپنے کی بتا دیا جو تاجب آپ کو لگاؤ اب سنیے اور حضور کی صیرت کا وہ واقعہ اٹھائیے جس کو حضرت شیخ عبد المطلی حضرت شیخ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے بیٹے حضرت عباس کو حلیمہ سادیہ کے یہاں حضور کے بچپن کو دیکھنے کے لیے بیجا تھا کہا حضرت عباس جا کر دیکھتا ہو میں نے کیا دیکھا کہ باقاعدہ حضور اپنے جھولے میں جب رونا چاہتے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور بلند ہو کر چاند کی طرف جا رہے کبھی میں دیکھتا سولج کی طرف جا رہے یہ سارا پس منظر حضرت عباس نے حضور کے بچپن کا بیان کیا اب یہ دائیہ کی بات سنیے حضور غوثی پاک سرما کے آپ نے کوئی میرا بچپن میں تاجب کھنوا دیا دیکھا کہا ہاں شیخ کھیک بات دیکھی دیکھا کہا کبھی جب تمہاری والدہ سے لے کر میں خود اپنے گودھ میں لیتے نہ کہا ہاں کہا تم میری گودھ سے اچانک بلند ہوتے اور اتنے بلند ہوتے ایسا لگتا تھا جیسے چاند کی طرف جا رہے ہو جیسے کبھی دیکھتی سورج کی طرف جا رہے ہو کبھی ستاری کی طرف کہا تمہیں تاجب نہیں ہوا کہا تاجب تو ہوتا تھا کہا تم پھر کسی سے پوچھا کیوں نہیں کہا دن میں ارادہ یہی تھا جو جاتا ہے نا اسی سے پوچھ لیں گے اور یہ پوچھنے کے لیے ہی یہاں حاضر ہوئے اور تمہارا بچپن کا سارا ہاتھ اس سے زیادہ تاجب کے دور کیا بیان کروں اس وقت حضور بہت سے پاک فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہیں دایا کہا کیا کہا اللہ نے مجھے نوری خاندان میں پیدا کیا ہے میں کھاکی کھلونے سے نہیں کھیلتا میں نوری کھلونے سے کھیلتا ہوں اور میں وہاں جاتا ہوں جب دایا نے یہ جملے سنے نا کہ وہاں تک جاتے تھے بچپن میں تو کہا جب بچپن میں اتنی اُڑان تھی تو اب کیا حال ہے یعنی اب تو اس درجے پر فائز ہو اب کیا حال ہے کہا پہلے وہ وقت تھا کہ مجھے وہاں تک جانا پڑتا تھا اب اس درجے پر پہت چکا ہوں اس وقت تک جاند نمدام ہی ہوتا جب تک کہ عبدالکاتر جھلانی کی اجابت نہیں لے دیتا یعنی پہلے مجھے وہاں جانا پڑتا تھا اب یہ خود چل کر میری بارگاہ میں آتے ہیں اور عدب کے ساتھ انسانی صورت میں کھڑے ہو کر اجازت چاہتے ہیں آپ اجازت دو تو انتیس کو نکلیں آپ اجازت دو تو تیس کو نکلیں جیسا آپ کو ہوئے ایسا نکلیں اور پھر وہ چاند جو آتے نہ وہ یوں کہتے محرم میں یہ اسی بتانے والی سفر میں یہ آنے والی فلا میں یہ آنے والی فلا میں یہ آنے والی وہی فرماتے ہیں یہ یہ کینسل کر دو جو میرے مریدوں کے لیے یعنی اس میں بھی رد و بدل فرما لیتے ہیں بتائیے چلا اس دعایہ سے آپ نے فرمایا اب وہاں تک مجھے نہیں ان کو میرے یہاں آنا پڑتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں جب زندگی میں یہ حال ہے وعد وثال ویلائت کے درجات اور بلند ہوتے ہیں یہ حقیقت ہیں تو ہمیں تو آج بھی یہ فخر ہونا چاہیے سورج بھی نکلتا ہے تو وہ سے آزم کے اشارے سے نکلتا ہے اور چاند بھی نکلتا ہے تو وہ سے آزم کے اشارے سے نکلتا ہے یہ حضور وثال پاک کا وہ بچپنا اور آگے بڑھا ایک بار فرماتے ہیں کہ بچپن میں میں بیل لے کر جا رہا ہوں اور بیل جیسی چند قدم بڑھانا تو کھیت کی طرف جا رہا تھا اور فوراں اس نے مول کر دیکھا اور کہا عبدالقادر اس کام کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا آپ فرماتے ہیں اسی وقت دھر پڑھتا اور اپنی ماں کی گود میں سر رکھا پھر چھت پر گیا اور جیسی گھر کے چھت پر چڑھانا آپ فرماتے ہیں اس وقت نو دل حجہ تھی اور اس وقت سارے حجابات ہٹا دئیے گئے اور میں نے بچپن میں اپنے گھر کی چھت پر سے میدانِ عرفات کے حجاج کا دیدار کیا اب خود اندازہ لگائیں کہ جس کے بچپن میں نگاہوں کا یہ عالم ہو کہ چھت پر کھڑے ہو جائیں تو عرفات کے سارے حاجیوں کو دیکھ لیں اب اس وقت غوث ہے پاک کی نظر کا عالم کیا ہوگا لیکن قصیدہ غوثیہ کا جو مطالعہ کرتے ہیں اگر اللہ آپ کو توفیق دیں تو میں تمام قصائد کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا ضرور ارز کروں گا اگر اللہ توفیق دیں تو ایک بار تمام قصائد کا آپ ضرور مطالعہ کریں اردو خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو سکھائیں اور اس قصائد کو جو پڑتا ہوگا اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے اس قصائد میں یہ برکت رکھی ہے آج تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بچے کی خطنہ ہوتی ہے تو ناج گانا ہے بچے کی یہ اقیقہ ہے تو خوشی میں ناج گانا ہے نہ جانے کسے کسے فرافات کے ساتھ آج ہمارا سارے لوگوں کا معاشرہ گر چکا ہے لیکن یہ قادری خاندان کے شہزادوں اور خرق کہ بچوں کی خوشیوں میں نچوائے نہیں جاتے غوثیہ پاک کے تذکرے کرائے جاتے ہیں یہ ہم سب کو یہ چاہیے جن جن لوگوں نے بھی حضور غوثیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصائد کا مطالعہ کیا ہے اس کا قادری ہے نسبتاً قادری آپ سمجھتے ہیں کسی کا مورد ہو جانا ایک تو ہوتا ہے نسباً قادری یعنی باقاعدہ خاندانی قادری ہونا اور ایک ہوتا ہے نسبت کی بنیاد پر قادری ہونا اور میں یہ کہتا ہوں جو حضور غوثیہ پاک سے معمولی سی نسبت رکھتا ہے یعنی چھوٹی سی بھی نسبت اور چھوٹی نسبت میں حضور غوثیہ پاک کا تو بات میں لوگ آئیں گے اور وہ بھی اگر آپ سے محبت کا اظہار کریں گے تو فرمایا اگر وہ صرف میری محبت کا دم بھریں گے اللہ قیامت میں اسے میرے مریدوں میں اٹھائے گا بین دیکھیں بین ہاتھ دیئے یہ ڈائریکٹ حیثہ ہے میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے یہ رضبہ دیا ہو کہ صرف محبت کا دم بھریں ان کے لیے یہ عام بات ہیں اس لیے اللہ حبول عزت کی بارگاہ نوزر وہ سفاق کے عرض کرتے تھے کہ مولا جتنے نیک ہے نا اسے تُو لے لے اور جو برے ہیں اسے اپنے قادم جینا نہیں کر لے یعنی یہ خیال ہے ہمارا میں کہتا ہوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت پڑھنے والوں کے لیے یہ بہترین پیغام ہوگا کہ حضور غوث پاک کی صیرت جو پڑھے گا وہ پھر اپنے بچوں کی خوشی کے موقع پر یہ سب نہیں کرے گا وہی کرے گا جو ذکر غوث پاک کرائے گا ذکر غریب نباس کرائے گا ذکر مخدوم پاک کرائے گا ارے میں اس سے بڑھ کر کوڑی ناروالو اور کیا کہ سکتا ہوں میں پورا گجرہ دھنتا ہوں آپ کی دعا سے جہاں بھی جاتا ہوں نا میں نے بڑے بڑے لوگوں سے جو آج بلندری کی دونچ پر پہنچے ہوئے میں نے کہا آپ کو یہ سارا کچھ کہاں سے ملتا ہے آج میں جب گیٹ میں گھسا نا باوہ کا فون آئے اور میں نے کہا کہ میں مزار شریف میں حاضر دینے جا رہا ہوں اس کے بعد صرف پہلا قدم رکھانا فوراں میں دل میں خیال آیا میں نے اپنے ایک بڑے سے سنا تھا وہ کہتے تھے کہ میں جب بھی باوہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں تو کچھ نہ کچھ عرضی رکھ کر آتا ہوں ایک بار انہوں نے کہا کہ میں جب بہت پہلے گیا تھا تقریباً پچیس سال یا بیس سال پہلے کیوں بات کر رہے ہیں کہ میں جب پہلی بار بارگاہ شاہ رسک اللہ میں حاضر ہوا تو میں نے ایک عرضی رکھ دی تھی کہا حضور آپ دعا فرما دیں کہ آپ کے دادا کی نسبت سے ایک سو گیارہ مدرسے بنا ہوں وہ بندہ آج خود حیات ہے وہ یوں کہتا ہے کہ میں اس وقت ساٹھ یا پچپن کے قریب ادھارے کھول چکا ہوں اور جیسے ہی میں نے ان کی وہ بات یاد رکھی تھی اور جیسے ہی میں گیٹ میں داخل ہوا نا تو میرے دل میں خیال ہوا کہ جب وہ اتنا بہت مان سکتے ہیں تو اپنے تو ان کے قریب میں رہتے ہیں جو اتنا دور رہ کر آ کر اتنا مان کر جا سکتا اور ان کو دیا جا سکتا ہے تو قریب والوں کو تو اور دیا جا سکتا ہے میں نے فوراں گیٹ میں آتے ہی وہی گاڑی سے نیچے اتر ہوئے در گیا اور گیٹ میں سے پیدل چلتے ہیں میں نے کہا حضور اس فقیر پر بھی کرم فرمائے کہ جیتے جی ایک سو گیارہ کتابیں لکھ لیں اور یہ بڑی امید ہے مجھے کہ گوسے پاک کے دربار یہ شہزادے کے دربار میں مانگائے وہ ضرور کرم فرمائے گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عمریں جو نا گھٹا دی جاتی ہے کبھی کبھی لیکن ایسی ارضیہ رکھنے کی بنیاد پر ان کی دعاوں سے پھر اپنا عمریں بڑا دیتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں میسر ہیں میں کہتا ہوں یہ خاندان کے لوگ جتنے بھی یہاں آباد ہیں ان کو غنیمت جانو غلامو ان سے وابستہ رہو ان کے نقشے قدم پر چل کر ان کے کندے سے کندہ ملا کر سنجر بابو جیلانی بابو جتنے بھی سادات ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کے اچھے کاموں میں سپوٹر بن جاؤ جب قیامت کا دین ہوگا صرف تمہیں اپنی شکل کی ضرورت نہ ہوگی یہ خود ہی کہہ دیں گے دادا یہ ہمارے ساتھ تھا اسے کہاں جب پیج رہے ہو اسے بھی ہمارے ساتھ جنت لے چلو یہ حقیقت ہے لیکن شرط یہ ہے ان کے سچے اور پکے غلام بن جاؤ حضور غصے پاک کے غلاموں میں ایک غلام کی بات کر دو تاکہ آپ کو اس کو اندازہ ہو جائیں اب آپ کہیں گے کہ اس وقت بھی یہ مل سکتا ہے میں کہتا ہوں ہاں اس وقت بھی مل سکتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا میں بھی الحمدللہ خاندان رسک اللہ میں ہی بیٹھ جائیں یہ اللہ کا فضل ہے جعفر آوات کے سرزمین پر اسی خاندان رسک اللہ شباہ رحمت اللہ کے ایک بزرگ دلوہ فگرہ جسے حضرت عبدالرزاق شاہ گوہر پیا کا نام دیتے ہیں میں انہی سے مرید ہوں اور مجھے اس مریدی پر بڑا فخر ہے کہ اللہ نے دامنِ غوصل وراء عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ اسی پر ایمان کے ساتھ خاتمہ بھی الخیر فرمائے نسبت خالی مرید ہو جائے نا اگر نسبتاً ایک محدث صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں مدرس فرماتے ہیں جب ایک صاحب چلا گیا پھر بچے پڑھنے آگئے پڑھانے کے بعد جب میں اپنے گھر جا رہا تھا تو وہ بٹی جو اٹھتی نا جس کو بولتے ہیں اپنی پاسا میں تو وہ ہوا چلی جائے وہ فرماتے ہیں اسی ہوا کے درمیان مجھے گھیر لیا گیا اور مجھے اڑایا گیا اور باقیدہ مجھے جنگل میں لے جا کر ایک سراخ کے اندر داخل کیا گیا اور جیسے میں سراخ میں داخل ہوا وہ محدث فرماتے ہیں جیسے اندر زمین کے اندر پہنچانا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں انسان نہیں جنناتوں کی دنیا آباد ہے اور وہاں سارے جننات سب پہ سب کھڑے ہیں اور وہاں بادشاہ بھی کھڑا ہے اور بادشاہ نے اسی پر بیٹھ کر قاضی کو گلایا اور قاضی نے فیصلے کے لیے میرے کو سامنے کھڑا کر کے ان کے کٹھے میں کہا کہ اسی نے میرے بیٹے کو جو ہے قتل کیا ہے اس کا فیصلہ کریں قاضی نے کہا قرآن کا حکم ہے قتل کے بدل قتل ناک کے بدلے ناک آگ کے بدلے ہاتھ آگ کے بدلے ہاتھ جو بھی جیسا کرے گا ایسا فیصلہ ہوگا جب قاضی نے فیصلہ لی دیا جلدہ سے حکم ہوا کہا اس کی گردن مار دے وہ محدث صاحب فرماتے ہیں بادشاہ بیری بات کو سنیں آپ کہا کیا کہا میں نے تمہارے بیٹے کو کہا قتل کیا فوراں ایک جننات گیا اور ان کا عصہ لے کر یعنی مدرسی کی لکڑی لے کر آیا کہا یہ لکڑی تمہاری ہے کہا ہاں کہا اس لکڑی پر خون لگا دیکھ رہے ہو کہا ہاں کہا یہ میرے بیٹے کا خون ہے کہا میں نے تو وہاں تمہارا بیٹا نہیں مارا وہاں تو میں نے صاحب مارا کہا وہ صاحب نہیں تھا وہ میرا بیٹا تھا اور یہاں ایک بات اور بھی وضع دوں ہر صاحب کو جلدی سے مارنے کے لیے نہ بڑھیں صاحب تین قسم کی شکلوں میں کبھی بھی رہ سکتے ہیں بلی کی شکل میں شکلی کی صورت میں اور صاحب کی صورت میں جب بھی اس کو ہٹانا چاہیں تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دیں اگر وہ جنہ دھنگے تو ہٹ جائیں یعنی فوراں چلے دیں یہ اس کا دستور ہے اور اگر نہیں جاتے تو اب وہ مزی جانور ہے اس سے ضرور مارے گی لیکن یہ صاحب کے بارے میں وہ محدث کہتے ہیں کہ وہ صاحب تھا تمہارے بیٹے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی حضرت اختیار کر لیتا کہا تم نے مارا ہے نا تو کہا سنو میں نے یہ مارا تو حضور کی حدیث پر عمل کیا کہا کیا عمل کیا کہا حضور نے فرمایا جب مزی جانور دیکھو تو عزار دینے سے پہلے اس کو ختم کر دو اور میں نے کہا اس وقت مادشاہ نے یہ کہا محدث صاحب یہ حدیث ہے اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے یعنی یہ جو تم حدیث مجھے سنا رہے ہو یہ حضور کی حضی سے اس پر کیا دلیل ہے اللہ کی شام دیکھیں جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو راستے نکالتا ہے اسی جنات کے مجمع میں صرف جنات پڑا ہو کر کہتا ہے کہا بادشاہ سلامت اجازت دو تمہیں کچھ بولوں کہا بول کہا اللہ نے مجھے وہ لمبی عمر دی ہے جب حضور یہ حدیث سنا رہے تھے تب میں اس مجمع میں موجود تھا یعنی یہ صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں لیکن اب قتل کا قرآن کا فیصلہ ہے اب یہ آپ کی ساس لینا لے یہ آپ کی مردی ہے لیکن قاضی نے فیصلہ کر دیا کہا جنات کو حکم دو اور اسے قتل کرنا دو جیسی محدث کی طرح کوئی جنات پڑا اور ایک ہی جھڑکے میں ان کی گردن کیا مارتی جاتی ہے ابھی جنات نے اپنا مطلب کو اٹھایا نا مارنے کے لیے اتنے میں غیب میں سے اعواز مدارو بھی اور کہا بادشاہ جنات سے کہہ رک جائے یہ کوئی عام آدمی نہیں یہ غصف پاک کا مرید ہے یہ جملے وغیدہ پورے جنات کی دنیا میں بادشاہ کے سامنے گوجے بادشاہ کے چکنک لی کہا جنات رکھتا ہے سورا سنڈاٹ اچھا گیا جنات کا ہاتھ ایسی رہ گیا جنات نے ہاتھ نیچے کیا ان کو نیچے اتر آ گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا کہا کیا ہوا بادشاہ قتل کراتے کراتے رکھ لیں کہا تم نے آواز نہیں سنی کہا کیا کہا تمہارے متعلق ایک غیب سے آواز آئی کہا بادشاہ رکھ جاؤ جلدات کو کہہ دیں یہ غصف پاک کا مرید ہے تو کہا قادری سلسلے میں مرید ہے الحمدللہ میں قادری سلسلے میں مرید ہوں جنات کا بادشاہ یہ کہتا ہے آپ خود ہی دیکھتے ہوں گے میں نے کہتا ہوں آپ خود ہی دیکھتے ہوں گے یہ صرف یہ سب لوگ بیٹھے ہیں قادری سلسلے کے بزرگ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں دنیا دیکھ رہی ہے جب سارے گجرات میں سے کہیں شفا نہیں ملتی پھر یہاں لاکھوں کو باد بھی ہیا جاتا ہے میں نے کہا یہاں کیا رکھا ہے کہاں خلا مزاد کر لے گئے تھے وہاں سے وہ بابا نے یوں کہا اب یہاں کچھ نہیں ہوگا کوری نال رجاب اپنا زندگی دے دی جائے گی سیکھوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مہار اچھلے تھے گجرات اور گجرات سے لیکن پر ہندوستان میں جہاں کہیں بھی صدقہ دلتا ہے تو شاہر اس کی یا سیادی یا سیادی یا رزق اللہ اور یہ وہ مہنی پاور ہیں یہ وہ مہنی پاور ہیں جس کو ہم اور آپ دسکر نہیں کر سکتے وہ سے پاک اگر اللہ تعالیٰ کیوں محید دین ہے ایک دوسرے بھی محید دین اور تیسرے محید دین کا انتخاب کوری نار میں میں کہتا ہوں آپ یہ معمولی سمجھتے ہیں نہیں بڑے بڑے اولیاء آج جو پورے گجرات اور ہندوستان میں ہوں گے نا آج بھی اگر کسی جگہ آتے ہوں گے نا تو اللہ کی عزت کی قسم شاہر اس اللہ میں آتے ہوں گے کیوں آتے ہوں گے اس کی وجہ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو میں خود ایک بات یہ بتا دوں تاکہ آپ کو قادری شہزادوں کی نسبت کا پتا چل جائیں کہ یہ تتنے بلند ہوگی حضور وحسے پاک کا بنا ہے حضور وحسے پاک فرماتے ہیں میں ایک بات جارہا تھا اور جیسی میں نے بھی نسبتاً قادری جو اب نسبن یعنی جو خاندانی قادری اب اس کی شان کتنی بلند ہے حضور وحسے پاک کی شان سنے اب فرماتے میں راستہ چلنا تھا اتنے میں ریت سے آواز آئی قابط القادر عاشق بننا چاہتے ہو یا مارشوب بننا چاہتے ہو اللہ قابط قادر جاؤ ہم نے دونوں منزلیں تمہیں عطا فرما دی اب یہ مارشوبیت کیا ہے اب یہ مارشوبیت کیا ہے اور محبوبیت کیا ہے تو مارشوبیت ہو مہو محبوبیت ہے اور محبوبیت سب کو نہیں ملتی کائنات میں بہت کم بہت کم بہت کم میں ایک محبوبیت کا جو آلہ سے آلہ رجعہ ہے محبوبیت ایک محبوبیت یزدانی ہے ایک محبوبیت الہی ہے اور ایک محبوبیت سبحانی ہے یہ محبوبیت کی لیشت میں نے آپ کے سامنے اب آپ خود گوھر کر سکتے ہیں کہ غوث پاک کس مندل پر فائز ہے اب سنیے حضور غوث پاک کی محبوبیت اور مقبولیت اور معشقیت کا یہ عالم ہوا ایک بار آپ فرماتے ہیں عالم مراقبے میں ہوں بچپن ہے عالم مراقبے میں ہوں مراقبے کے عالم میں آواز آئی کہا مانگو میں نے کہا مولا کیا مانگو نبوت اور رسالت کا اعلیٰ درجہ تو میرے جدہ امجد نانا جان کو دے دیا کہا اور بھی کچھ مانگو کہا مولا ویلائت کے جو اعلیٰ منزلیں تھیں وہ میرے مولا علی کو دے دی میرے دادا کو کہا اور کچھ مانگو کہا مولا شہادت کا جو عالی رتبہ تھا وہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیا گیا کہا اور بھی کچھ مانگو کہا مولا جو بڑی بڑے رتبے تھے وہ تو تنہیں عطا کر دیئے اب کیا ہوں کہا پھر قادر جلانی میرے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یقینا میں نے عالی رتبہ جو نبوت کا تھانا وہ دے دیا ولایت کا جو عالی منصد تھا وہ بھی دے دیا شہادت کا جو عالی منصد تھا وہ بھی دے دیا لیکن میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں اب اس سے بڑھ کر نبوت کا درجہ تو نہیں دے سکتا کسی کو ولایت کا وہ درجہ تو نہیں دے سکتا جو عالی کو دے چکا ہوں شہادت کا وہ درزہ تو نہیں دیتا جو حسین کو دیتا ہوں لیکن سنو عبدالقادر تمہیں بھی محبوب بنایا ہے تمہیں بھی مرشوب بنایا ہے اور تمہارے لئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اپنی نسبت قادریت کا تاجر سکر تمہارے سکر سجا دیتا ہوں اس کو گوڑ کرنا میں جو جولے کہہ رہا ہوں سید نسیل اکیم قادری برکاتی حاشمی لکھنے آواز آئی عبدالقادر میں اپنی نسبت قادریت جو ہے وہ تمہارے سکر و تاجر سکر لکھنا ہوں اب تمہارے نام اور تمہاری نسبت میں وہی اثر ہوگا جیسے کوئی اللہ کہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا بہتبندہ کہہ کر جو میرے نام اور میری ذات اور صفات سے فائدہ اٹھاتا ہے لوگ میری ذات اور صفات سے وہ فائدہ اٹھائیں گے یہ نسبت کے قادریت ہے جو اللہ رب العزت حضور وہ سے پاک ہوں یہ بچپن میں ہی عطا فرغا دی تھی اور اس کے سوا حضور وہ سے پاک کے جتنے منافع بیانت کے جائیں اتنے کم ہوں گے اور خاص کر کے میں یہ تاکر کر کے جاؤں گا اگر آپ نے حضور وہ سے پاک کے یہ منافع سنیں تو صرف منافع پر یہ کام نہیں چلتا بلکہ ہمیں ان کی صیرت پر عمل کرنا ہوگا آج میں خود ہی حضور صیرت یہ سرکار غریب نواز کی صیرت شروع کر چکا ہوں آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے آپ اپنے ایمہ کو اسپیشل دیا یا تو ماشاءاللہ جلالی باپو سنجر باپو اس کے سوا سادہ جتنے بھی ان سب کی بارگاہ میں ریکویش کروں گا آج تک ہماری نسلوں تک وہ مکمل صیرتیں ہیں یہ ایمہ ہی پہنچا سکتے ہیں ان کو اسپیشل مہینے بھر کے جیسے رجب شریف کا مہینہ چلو ہو رہا باقعدہ ان کو دے دیجئے لیشت کہ آپ انہی پر بیان کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں تک ہمارے بزرگوں کی صیرت پہنچ جائیں اور باقعدہ اس کا ریکوڈن کرائیں باقعدہ جو بھی آپ سے بن سکیں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے نا ان کی ساہوں کی نگاہیں میڈیا پر ہوگی اس وقت یہ کتابیں جو ہمارے آپ لکھ رہے نا اب وہ وقت نہیں رہا اب لوگ میڈیا پر ہیں باقعدہ ہر مزید یہ مزید پوری نارمس ہے یہ پیغام ملنا چاہیے اور سرکار غریب نواز کی زندگی کا ایک گوشہ ایک مہینے میں نہ صحیح دو مہینہ لگا دیں دو مہینہ صحیح تین مہینہ لگا دیں باقعدہ بیان کروائیں تاکہ ہماری نسلوں کو پتا چلے کہ سیرت غریب نواز کیا ہے سیرت غوثے پاک کیا ہے ایک دو جلسے میں یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں مزید غوثے پاک کی سیرت کے حالے سے لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کائنات کے تمام درست اگر کلم بن جائیں یہ مغالتہ نہیں ہے یہ جو میں کہنا ہوں نہیں ہے یہ مزیدگوں کے اقوالیں فرما دے تمام درست جو ہے وہ کلم بن جائیں اور ساتھ سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں اور یہ زمین کا فرش اگر کاغذ بنا دیا جائیں اور لوگ غوثے پاک کی سیرت لکھیں اور ان کے واقعات لکھیں یہ سب کچھ تو ختم ہو سکتا ہے ذکر غوثے آصد کبھی ختم نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں جن کا ذکر اتنا زیادہ ہو آج میں کیا مانو مرہا کچھ نہیں اس لئے بچپن سے اپنے بچوں کو عادی بنائی ہے دوکٹر اقبال نے کنچر آ گیا تھا ہندوستان میں اور باقع جاگولو بھاوی تھے اس وقت وہ چک چک کر وقت کا کلندر لاہوری کہتا تھا اے میرے قوم کے جوانوں بالی گھونے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی سیرت پڑا دینا مصطفیٰ جانے رحمت کی ضرورت کا عادی بنا دینا اور انہیں اپنے اصلاف کی سیرت کا عادی بنا دینا اس لئے کہ جو جتنا زیادہ اپنے اصلاف کی سیرت سنتا رہے گا اللہ اس کے سینے کو کشادہ فرما دے گا اور اس کے دل میں عدم محبت عطا فرما دے گا اس لئے آپ یہاں پر تشریف لائیں اور شہزادہ غوث آزم کے بچپنے کی جو خوشی میں شرکت کر رہے ہیں آپ سے بھی کوئی ملتویس ہو کہ شاہر عزقاللہ بابا کے سرزمین پر آپ رہتے ہیں اپنے بچے بچے کو نسلاً بعدہ نسل جائیں تاکہ آنے والے وقت میں یہ سیرتیں ہمارے بچوں کی بہت بڑی قوت بن جائے تھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر حمل کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص سیر سنجر واپو دامت برکات ملکو سیاہ کے صاحب زادے کی خوشی کی تقریب ہے اے میرے کریم سرکار غوث پاک سرکار شاہر اس کو لواوا اور تمام بزرگان ایک بچپن کی خیرات نصیب فرما حضور کی ساری امت کے بچوں کو غوث پاک کے بچپن کی خیرات عطا فرما اے اللہ سچا و پکا غلام قادری بنا کر زندہ رکھ اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تو اس سے بایوس امید بار آمین برحمتی کا یا رحم الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ